السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے آپ حضرات کو تو معلوم ہی ہے کہ گیان واپی مسجد کے تعلق سے عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے فیصلہ دیتے ہو یہ کہا ہے کہ مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی جا سکتی ہے یعنی پوجہ کی اجازت دے دی گئی ہے تو یہ بہت ہی افسوسناک فیصلہ ہے بہت ہی حیران کن فیصلہ ہے کہ مسجد کے تیخانے میں پوجہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس تعلق سے حضرت مولانا سید عرشد مدنی دامت برکاتہ علیہ نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ عدالتوں سے ہمارا بھروسہ اٹھ چکا ہے کیا ہے پورا بیان کیا ہے پوری خبر آپ جانیں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں جزاک اللہ تو چلیے سنتے ہیں کہ حضرت مولانا سید عرشد مدنی دامت برکاتہ علیہ نے کیا بیان فرمایا ہے یہ بیان حضرت مولانا سید عرشد مدنی دامت برکاتہ علیہ کے ٹیوٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا ہے آزادی کے بعد پہلی بار عدلیہ پر ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا ہے عدالتوں سے ہمارا بھروسہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے بابری مسجد کا فیصلہ بھی آستہ کی بنیاد ہی پر دیا گیا تھا اسی لئے دوسری مساجد کے لئے بھی عدالتیں یہی رخ اختیار کر رہی ہیں ہم اپنی مسجدوں کے معاملے میں ہرگز خاموشی اختیار نہیں کریں گے ہماری خاموشی کو کمزوری سمستے ہوئے فرقہ پرسنوں کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں اور وہ ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ نہیں چاہتے ہیں مولانا عرشد مدنی صدر جمع تلماہین تو یہ تھا بیان حضرت والا کا یہ فرمایا ہے کہ عدالتوں سے ہمارا بھروسہ اٹھ چکا ہے آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عدالتوں سے ہمارا بھروسہ ختم ہوا ہے اور ایسے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس سے فرقہ پرسنوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں تو آپ کی کیا رہا ہے اس بیان کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ